بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اس کا ترجمہ یہ ہے اگر لوگ یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزامین کو قرآن کی صورتوں میں منتشر کیوں کر دیا مختلف صورتوں میں منتشر کیوں کر دیا اور تردیب کی رعایت کیوں نہیں فرمائی جیسے کہ فیض کرو اعلیٰ اللہ اولاً پہلے اعلیٰ اللہ کا ذکر کیا اور اس کا پورا حق پہلے اعلیٰ اللہ کو ذکر کرتے اس کا پورا حق ادا کرتے پھر ایام اللہ کو ذکر کرتے اس کی تکمیل کرتے پھر کفار سے مخاسمت کا ذکر کرتے قلنا ہم کہیں گے قدرت خدا بندی اگرچہ جو ہے وہ تمام ممکنات کو شامل ہے لیکن حاکم فی حاضی لبا وہ لحکمہ لیکن ان ابواب میں حاکم حکمت ہے اور زبان اسلوب بیان میں حکمت مبوس علیہم جن کی طرف قرآن و رسول بیجے گئے ہیں مبوس علیہم جن کی طرف قرآن و رسول بیجے گئے ہیں کہ موافقت کو چاہتی ہے اور آیت کریمہ جو ہے اس کے اندر اسی معنی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور نزول قرآن کے وقت عرب میں کوئی کتاب نہیں تھی کتب الہیہ میں سے آسمانی کتابوں میں سے اور نہ انسانوں کی ولا من معلفات البشر اور نہ ہی انسانوں کی جو ہے وہ تصنیفات میں سے وَإِنَّ تَرْتِيبَ الَّذِي اَخْتَرَعُوا الْمُسَلِّفُونَ الْيَوْمِ اہلِ عرب اس ترتیب کو جیسے مسننفین آپ بجاد کیا جانتے نہیں تھے وَإِن كُنْ تَفِرَعِبِ مِنْحَادَا اگر تُو اس سلسلے میں شبہ میں ہو تجھے کوئی شبہ ہو تو شعراء مخضرمین کے قصیدوں میں غور کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات اور عمر رضی اللہ عنہ کے خطوط کو پڑھ لے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے لہٰذا اگر ان طرز کے خلاف کہا جاتا تو حیرت میں رہ جاتے جس وقت کہ ان کے کانوں میں ناجنا چیز پہنچتی پھر ان کی سمجھ کو تشویش میں ڈال دیتی اور نیز وَآئِذَنْ لَمْ يَكُنِ الْمَقْصُودِ نیز قرآن کا مقصد محض افادہ تعلیم افادہ و تعلیم نہیں ہے بلکہ استحضار اور تقرار کے ساتھ فیض رسانی ہے وَإِتَوَفَّرْ حَادَ الْمَعَنَا فِي غَيْرِ الْمُرَتَبِ بِعَقْوَى وَجْهِمْ وَعَتَمِ سُورَةٍ اور یہ مقصود غیر مرتب کلام میں زیادہ کامل و مستحکم طور پر پایا جاتا ہے یہ ان تین سوال و جواب میں سے دوسرا سوال ہے یعنی اللہ تعالی نے قرآن میں زمین کو قرآن کی مختلف صورتوں میں منتشر کیوں کر دیا اور ترتیب کی رعایت کیوں نہیں فرمائے مثلا پہلے آلہ اللہ کو آلہ اللہ جو اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر ہے اس کو پہلے مکمل طور پر ذکر کرتے اس کا پورا حق ادا کرتے پھر اس کے بعد ایام اللہ کو ذکر کرتے اور پھر کفار سے مخاسمت کو ذکر کرتے یہ ترتیب کیوں نہیں رکھی ترتیب الگ کیوں رکھی ہے یہ دوسرا سوال ہے تو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس ترتیب کو جسے مصنفین نے اب ایجاد کیا ہے وہ جو ہے وہ قدیم عرب جو ہے وہ جانتے نہیں تھے اگر تمہیں اس میں شک ہے تو مخذرمین کے جو قصیدے ہیں ان کو دیکھ لو اس میں غور کر لو جو شعرہ خذرمین کے قصیدے ہیں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکتوبات لکھے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جو خطوط لکھے ہیں ان کو دیکھ لو تو یہ بات واضح ہو جائے گی تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس میں جو ہے وہ ان کے کانوں میں ناشنا چیز پہنچتی تو پھر ان کے سمجھ کو تشویش میں ڈال دے یعنی اگر ان کے طرز کلام کے خلاف کہا جاتا تو اس وقت ان کے کانوں میں ایک ناشنا چیز جو ہے وہ غیر معنوس چیز پہنچتی تو وہ اس کے وجہ سے ان کی سمجھ میں تشویش آ جاتی اور تشویش میں وہ پڑ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی کے نام جو ہے وہ خط لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى النجاشی عظیم الحبشہ سلام على من اتبع الهدہ اما بعد فانی احمدو الیک اللہ 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 لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن واشہدو ان عیسى بن مریم روح اللہ وقلمته القاها الى مریم البطول الطیب الحصین فحملت بعیسى من روحه ونفقه کما خلق آدم بیده وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَالْمَوْلَاتُ عَلَى طَاعَتِهِ وَإِنْ تَتَّبِعَنِي وَتُؤْمِنَ بِالَّذِي جَعَنِي فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِنِّي أَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلُ وَقَدْ بَلَّغْدُكَ وَنَصَحْتُ فَاقْبِلْ نصیحة وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتْتَبَعَ الْهُدَى اب دیکھیں اس خط کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تر جو ہے وہ اختیار کیا ہے اگر کوئی نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے تو نجاشی کی سمجھ جو ہے وہ تشویش سمجھ کے لحاظ سے وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتا وہ بات کو سمجھ نہ پاتا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا اس کے اندر بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے اسی طرح کو اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن کریم کا جو مقصد ہے وہ محض فادہ اور تعلیم نہیں ہے بلکہ استحزار اور تقرار کے ساتھ علوم ربانی کی فیض رسانی یعنی جو علوم ربانی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کریم کے اندر علوم کا ذکر ہے ان کی فیض رسانی استحزار اور تقرار کے ساتھ کرنا مقصد ہے بار بار اس کا استحزار ہو تقرار ہو تاکہ وہ اچھے طریقے سے ان کے ذینوں میں بیٹھ چاہیے یہ مقصد ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کا لحاظ نہیں کیا بلکہ جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آئی اس کو بیان کر دیا پھر اس کے بعد دوسری چیز کو بیان کر دیا یہاں تو دوسرا سوال مذکور ہے لیکن اس عبارت کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا پاس نسخہ ہے اس نسخے میں تیسرا سوال مذکور نہیں ہے تیسرا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے وزن اور قافیہ کو اختیار نہیں کیا بلکہ شعراء کے نزدیک تو وہ زیادہ لزیز ہے وزن اور قافیہ کا لحاظ رکھنا تو شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شعراء کے ہم معتبر قافیہ اور وزن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیوں نہیں فرمایا اس کا جواب دیتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا وزن اور قافیہ کا اعتبار کرنا یہ لذیز تر ہونا اقوام اور تبائے کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے یعنی کسی وقت کسی کی طبیعت کو کوئی سا قافیہ اچھا لگے کون سا وزن اچھا لگے کسی وقت کسی قوم کو کون سا اچھا لگے اس میں وہ اختلاف ہوتا رہتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی وزن اور قافیہ کا اعتبار نہیں کیا جو شعراء کے ہم معتبر ہیں اگر قرآن کو اسی وزن اور انہی قوافی کے اوپر نازل کیا جاتا اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتے تو کفار یہ خیال کرتے کہ یہ تو وہی شعر ہے جو عرب میں مشہور و معروف ہے اور اس سمجھ اور نسمجی کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل وہ نہ کر پاتے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان اوزان کا اور ان قوافی کا اعتبار نہیں کیا قرآن کریم کے اندر تو یہ دو سوال جو ہیں وہ یہاں پر مذکور ہیں ایک سوال تو عبارت کے اندر ہے جو نسخہ ہمارے سامنے ہیں اور دوسرا سوال جو ہے وہ تیسرا سوال بلکہ وہ جو ہے دوسرے نسخوں کے اندر موجود ہیں جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھ لیا تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تین اہم سوال و جواب میں سے دوسرے اور تیسرے کی تفصیل پڑھ لی ہے دوسرا تو اس نسخے میں موجود ہے عبارت میں لیکن تیسرا موجود نہیں ہے اس کا جو ہے ہم نے اپنی طرف سے دوسرے نسخے کے مطابق اس کا جواب اور اس کی تفصیل بھی پڑھ لی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی